موسیقی اب تک صرف چار لگوں کو پوسٹ ماتھن کی ریپورٹ ملی اور پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ہم سے پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں پچیز بچوں کو گھولی مار دی گئی جس میں ایک سلمان نام کا بچہ ہے بزنور کا اس کی ماں میڈیا کے سامنے رو رو کر کہتی ہے کہ دن میں سولہ سترہ گھنٹے میرا بچہ صرف نماز کا وقفہ لیتا اور پڑھتے رہتا آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا اتر پردیش کی ظالم پولیس آ کر اس بچے کو گرفتار کر کر لے کر گئی اور دوسرے دن اس کی لاش اس کی ماں کو لگی یہ ظلم ہوا ہے سلمان نامی اکبت یونس نامی ایک بچہ اپنے ساتھ مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے نکلا اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگی فوت ہو گیا پھر از آباد کا ایک بچہ پیٹ میں گولی لگی اسپتال کو لے کر گئے تو اتر پردیش کی پولیس سیروز آباد کے اسپتال میں جا کر دکٹروں کو ڈرائے اس کا علاج مت کرو رشتہ داروں نے بھگا کر آگرہ لے کر گئے پچاس ساتھ کلو بیٹر دور آگرہ کی پولیس کو کہے دیا گیا اس کا علاج مت کرو مرچہ کیا نہیں کرتا وہ اٹھا کر دلی لے کر آئے آگرہ سے دلی چار گھنٹے کا سفر دواخانے میں چار گھنٹے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا یہ ظلم ہوا اتر پردیش میں ہمارے وزیراعظم اس پر ایک جملہ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ پرائے منسٹر نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر نشاندہی کرو کپڑوں سے ان کو پیچھانا جاتا ہے ایک پندرہ سال کا بچہ پولیس ٹیشن میں گرم گرم راڈ اس کی پیٹ پر لگا دی گئی خون کے فوارے پیٹ سے نکلے وہ بچہ اپنی خون لودہ شاٹ کو جسٹس صدرشن رڈی جو سپریم کورٹ کے سابقہ جسٹ ہے ان کے سامنے فائٹ فائنن کمیٹی کے سامنے آ کر کہا کہ یہ صاحب یہ شاٹ ہے یہ پیٹ پر نشانی ہے جس پر مجھے لوہے کو جلا کر میری پیٹ پر لگایا گیا تھا یہ ظلم ہو رہا ہے اور میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے ان تخلیف کا اظہار کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا جانیہ میں مناج الدین نے غریب خاندان کا بچہ علیلن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیبراری میں گز کر دلی کی پولیس نے اس کو مارا آج مناج الدین اپنی ایک آگ سے محروم ہو چکا بچیوں کے آسے میں گز کر بچیوں کو مارا گیا مسجد میں گز کر سفوں میں سب کھڑی تھی مارا گیا علیگر مسلم انیسٹی میں شل برسایا گیا ایک بچے کا ہاتھ کٹ گیا بتاؤ پھر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے موڈی جی کیا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے کہ شاہد دیکھ کر اور عمیر شاہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے بطن دباؤ کہ شاہین باغ تک کرن پہنچ جائے عمیر شاہ صاحب جب دبانے کی بات آئی تو سنو آپ کچھ بھی دبا سکتے ہو مگر ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم زندہ رہیں گے یہی رہیں گے مریں گے اسی سرزمین میں جائیں گے بھارت کے خبرستان ہماری وفاداریوں کی نیشانی آئیں جہاں پر ہمارے بزرگ سینہ تائن کر سو رہے اور آج بھی اگر اللہ ان خبروں کو آواز زبان دے گا اور ہم کو سننے کی طاقت دے گا تو بھارت کے خبرستانوں سے تم کو آواز آ رہی ہے کہ میرے جانسینوں کبھی نے جنگ سے مو نہیں مونا یہ تمہاری بخا کی لائی ہے یہ تمہاری سناک کی لائی ہے یہ اس ملک کو بچانے کی لائی ہے موسیقی موسیقی موسیقی